اسلام علیکم لیئے سٹوڈرنس امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم اپنا نیا سبق پڑھیں گے جو کہ ہے آؤ سمندر کی سہر کو چلیں آؤ سمندر کو چلیں یہ ہے صفحہ نمبر 23 پر آج ہم اس کی ریڈنگ کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس کے زفیرہ الفاظ بھی کریں گے یہ ہے آج آپ کے صفحہ نمبر 23 پر ہم اس کی ریڈنگ کریں گے اور ریڈنگ کرتے وقت آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ پڑھائی کس طرح کی جاتی ہے آؤ سمندر کو چلیں ان گرمیوں کی چھٹیوں میں جب ہم اپنے نانا کے گھر کراچی گئے تو وہاں مٹھو مامو کو دیکھ کر ہماری خوشی دو بالا ہو گئے یعنی کہ بڑھ گئی جو سب کے پسدیدہ مامو ہے اور ہوں بھی کیوں نہ وہ ہر وقت ہمیں معلوماتی اور دلچسپ کہانیاں سناتے رہتے ہیں مامو نے ہم سب سے وعدہ کیا ہے کہ وہ میں کل سمندر کی سیر کے لیے لے جائیں گے سب بہت خوش تھے اگلے دن جب ہم وہاں پہنچیں تو مامو نے بتایا کہ ویسے تو سمندر ہرے نیلے خوش رنگ پانی سے بھرا ہوا دکھائی دیتا ہے جس میں بڑے بڑے جہاز اور کشتیاں چلتی ہیں اگر ہم دنیا کے نقشے پر غور کریں تو دنیا کا زیادہ تر حصہ پانی ہے اگر ہم دنیا کے چار حصے کریں تو ان میں سے تقریباً ایک حصہ خوش کی اور تین حصے پانی ہے یہ سمندر جو ہمیں پانی دکھائی دیتا ہے اگر غور کریں تو اس سمندر کے اندر پورا ایک چہان بسا ہوا ہے اس میں نایاب پودے مختلف قسم کی جھاڑیاں بیش قیمت پتھر خوبصورت موتی مونگیاں کورال پہاڑیاں کھائیاں سب کچھ تو ہے مختلف قسم کی مچھلیاں سیپیاں گھنگے کیڑے مکوڑے جھینگے اور دوسری مخلوقات بھی ہیں ابھی ہم اتنا ہی جان پائے تھے کہ مامو جان کو ضروری کامیاد آیا اور وہ چلے گے ان کے جاتے ہی سب کا موٹ خراب ہو گیا یہ دیکھ کر نانا جان بولے تم سب کیوں داس ہوتے ہیں آو میں تمہیں سمندر کی دنیا کی دلچسپ معلومات کے متعلق بتاتا ہوں تو اس پیرا گراہ میں کیا بتایا گیا کہ جو مٹھو مامو تھے وہ تمام بچوں کے فیوریٹ تھے کیونکہ وہ ان کو دلچسپ کہانیاں نہ سے سناتے تھے دیکھیں کہانیوں کے ذریعے وہ ان کو سکھاتے بھی تھے مختلف دلچسپ معلومات انہیں فراہم کرتے تھے جنہیں بچے بہت غور سے سدھتے تھے تو مامو نے بچوں کو بتایا کہ سمندر یا دریاء میں ہمیں صرف پانی نظر آتا ہے لیکن اس کے نیچے جو ہے وہ پوری ایک دنیا بسی ہوئی ہے کہ اس میں مختلف قسم کے پتھر ہوتے ہیں جھاڑیاں کھائیاں پہاڑیاں اور اس میں مختلف قسم کی مخلوقات جیسے کیڑے مکوڑے مختلف قسم کی مچھلیاں جھینگے وغیرہ بھی پائے جاتے ہیں اب نانا جان انہیں آگے معلومات فراہم کرے گی کیونکہ مامو جان کو تو کوئی کام یاد آگیا ہے اس لئے وہ چلے گئے ہیں اب نانا جان انہیں باقی کی معلومات دیں گے کہ سمندر میں اور کیا کیا ہے اور کس طرح سے ہے بہت عرصہ پہلے کی بات ہے سمندر میں رہنے والی ایک پیاری سی پی نے سانس لینے کے لیے اپنے گھر کا تھوڑا سا دروازہ کھولا ہی تھا کہ سمندر میں پیدا ہونے والی ایک بڑی سی لہر سی پی سے آ کر ٹکرائی لہر کے ٹکراتے ہی ریت کا چھوٹا سا ذرہ سی پی کے اندر داخل ہو گیا پھر کیا سی پی صاحبہ تو بے چین ہونے لگی کیونکہ وہ ذرہ اسے چوب رہا تھا سی پی کو بہت غصہ آیا تو اس نے اپنے اندر سے ایک قسم کا چمکدار لواب خارش کرنا شروع کر دیا یہ لواب ریت کے ذرے کے ساتھ گھل مل گیا اور یہ ذرہ اس لواب میں شامل ہو کر سفید ایک نرم اور چھوٹی سی گیند بن گیا ذرے کے نوکیلے اسے جو میڈم سی پی کو چوب رہے تھے وہ لواب کے ساتھ مل کر گول ہو گئے اور یہ ذرہ گول ہموار اور چمکدار ہوتا گیا پھر دیکھیں خدا کی قدرت کے تھوڑے ہی دنوں میں چمکدار خوبصورت اور قیمتی موٹی بن گیا اور ہم اسے سچا موٹی کہتے ہیں سمندر میں ایسے بے شمار موٹی بنتے رہتے ہیں یہ موٹی جس سی پی میں پیدا ہوتا ہے وہ خود بھی بڑی قیمتی اور خوبصورت ہوتی ہے یہ سب تو تھا موٹی کے بارے میں اب سنیے کہ سی پی کیا ہے سی پی حقیقت میں بغیر ریڈ کی ہڈی والے جانداروں سے تعلق رکھتی ہے اس کو ملسکہ کہتے ہیں اس خاندان سے تعلق رکھنے والی سی پی جس میں موٹی چھپا ہوتا ہے اس کے جسم کے دو حصے ہوتے ہیں جن میں ایک حصہ نرم اور دوسرا حصہ سخت ہوتا ہے اس نرم حصے میں ہی میں سی پی کا دل میدہ اور اصحاب ہوتے ہیں جو گوشت کا نرم لوتھرا نظر آتے ہیں ان ازا کو خوب محفوظ رکھنے کے لیے ان پر سی پی کا خول ہوتا ہے اندر دو والز ہوتے ہیں نرم اور سخت حصے کی دیواروں کے درمیان ایک خاص مادہ ہوتا ہے جس سے یہ نازک عذاب محفوظ تہہ میں بند رہتے ہیں اگر یہ لوابدار مادہ نہ ہوتا تو یہ نازک عذاب تھوڑی سی چوٹ لگنے سے ٹوٹ جاتے یہی مادے سی پی کے اندر موٹی بننے کے عمل میں بھی کام آتے ہیں ایک وقت میں ایک موٹ سی پی کے اندر ایک کیا ایک سے زیادہ موٹی بن سکتے ہیں یہ جس آمد اور شکل اور صورت میں مختلف ہوتے ہیں سی پی کے اندر موٹی کس رنگ کس شکل اور کتنی چمکہ ہوگا یہ سب سی پی کے نرم مادے آس پاس کے محول سی پی کی خوراک پر منصر ہوتا ہے تو اس پیرا گرام میں کیا بتایا گیا کہ نانا جان نے تو پہلے انہیں دلچسپ معلومات فراہم کی کہ جو سی پی ہے جب اپنا مو کھولتی ہے تو اس کے اندر جب ریت کا ذرہ چلا جاتا ہے چونکہ سی پی اندر سے بہت نرم ہوتی ہے اس لئے وہ اس کو چبنا شروع ہو جاتا ہے جس کی چبن کی وجہ سے وہ اپنے اس میں سے لواب خالش کرتی ہے اور اس لواب کی وجہ سے جو ہے وہ ریت کے ساتھ وہ مل کر وہ ایک چھوٹا سا خوبصورت سا موٹی جسے پرل بھی بولتے ہیں وہ بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ موٹی کیسے بنتا ہے مگر انسان اپنی فطر سے مجبورا فورا نکل کرتا ہے اب انسان سارے مصنوعی موٹی بنا لیے ہیں جو خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ قیمتی بھی ہیں کہ انسان نے اتنے خوبصورت موٹی بنا لیے ہیں جو بہت قیمتی ہیں یہ بہت سی پی کی معلومات تھی کہ سمندر میں جو سی پی ہوتے ہیں وہ مختلف رنگوں کی ہوتے ہیں اور جو اس میں سے سی پی کے اندر جو موٹی بنتا ہے وہ ایک وقت میں ایک بھی ہو سکتا ہے اور ایک سے زائد بھی ہو سکتے ہیں اب ہم اس کے زخیرہ الفاظ کریں گے اس سبق کے زخیرہ الفاظ اب ہم کریں گے انوان ہے آؤ سمندر کو چلیں سرگرمی ہے زخیرہ الفاظ پہلا لفظ ہے مخلوقات آزا آزا لواب لواب نوکیلے نوکیلے بیش قیمت بیش قیمت منصر 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 دلچسپ دلچسپ فطرت فطرت مسنوئی مسنوئی معلومات معلومات یہ زخیرہ الفاظ کم از کم آپ ایک سے دو دفعہ جو ہے وہ اپنی لوشیز پر لکھیں گے اور اگر سبق میں سے آپ کو کوئی بھی ایسی چیز جو سمجھ نہ آئی ہو تو آپ ہمیں کومرس میں لکھ کے بتا سکتے ہیں انشاءاللہ اسی سبق کے سوالات کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ